نماز عید یہ واجب ہے یعنی اس کا پڑھنا واجب ہے اور یہ چھ زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے تو نماز عید کی نیت کریں گے کہ میں دو رکعہ نماز عید واجب ادا کر رہا ہوں ساتھ چھ زائد تکبیروں کے اللہ اکبر کہنا ہے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے طریب اللہ اکبر کہے گا ہاتھ اٹھا کر اس نے باندھ لینے ہیں اور اس میں سنا جو ہم عام روٹین کے اندر نماز میں پڑھتے ہیں وہ سنا سب نے پڑھنی ہے امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے پھر اس کے بعد تکبیر کہیں جائے گی اللہ اکبر کہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پھر تکبیر کہیں جائے گی تو ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں اس کے بعد جب تکبیر کہیں جائے گی تو ہاتھ اٹھا کر باندھ لینے ہیں امام صاحب یہ قرآت کریں گے اور ہم نے جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے سننا ہے قرآت کرنے کے بعد جیسے روٹین کے مطابق رکعات پوری کی جاتی ہے رکو کیا جاتا ہے قومہ کیا جاتا ہے سجدے میں جائے جاتا ہے اسی طرح اسے مکمل کیا جائے گا اور دوسری رکعات کی ابتداء کی جائے گی دوسری رکعات میں امام صاحب قرآت سے ہی ابتداء کریں گے جب ان کی قرآت مکمل ہو جائے گی صورت الفاتحہ اور اس کے ساتھ جب صورت ملا لیں گے تو اب انہوں نے تین تکبیریں کہنی ہیں ہم بھی سات تکبیر کہیں گے نہیں اتنی آواز میں کم از کم ہم بھی کہیں گے کہ ہمارے کانوں تک آواز پہنچے اللہ اکبر کہے کے ہاتھ اٹھانا ہے اور اسے چھوڑ دینا ہے پھر تکبیر کہی جائے گی ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر کہے کے چھوڑ دینا ہے پھر تکبیر کہی جائے گی ہاتھ اٹھانے اللہ وبرکے کے چھوڑ دینا ہے تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے چوتھی تکبیر کہی جائے گی اس میں رکو میں چلا جانا ہے اور پھر اس کے بعد جیسے روٹین کے مطابق رکعات پوری کی جاتی ہے ویسے ہی رکعات پوری کی جائے گی تو یوں یہ دو رکعاتیں عید کی مکمل کی جائیں گی یہ نماز عید کا طریقہ کار ہے